سلام علیکم جو میں ہماری علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ایک سیاہ دن ہے کیونکہ آج ایک اور صحافی دنیا سے رخصت ہو گئے لانگ مارچ کے بعد میں بریک پہ چلی جاؤں گی بہت دن سے دل کر رہا ہے کہ میں چھٹی پہ جاؤں لیکن صحافتی ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ مجھے چھٹی نہیں مل رہی گھر میں شادی کی تقریبات چل رہی تھی دو دن گزر گئے تھے لیکن پھر بھی صدف جو ہے وہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں بہت اچھی انداز میں نباتی بھی نظر آئی دو دن پہلے اس نے عمران خان صاحب کا انٹرویو لیا اور وہ بہت خوش تھی ان کے والد نے کہا کہ دو ہزار بارہ میں بھی اس نے انٹرویو لیا تھا اور وہ بہت خوش تھی اور اس نے مجھے بتایا کہ جب دو دن پہلے وہ انٹرویو لینے کے لیے کنٹینر پر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی صدف تم اپنا خیال لکھو تم کیا کر رہی ہو تم کام تو کر رہی ہو لیکن تمہیں اپنی سیفٹی کا بے حد خیال لکھنا چاہیے تو اس نے کہا کہ بابا مجھے کچھ نہیں ہوگا میں بہت اچھی انداز میں ساری چیزوں کو منیج کر رہی ہوں کسی کو کیا پتا تھا ان کے والد کو کیا پتا تھا صدف کو خود کیا پتا تھا کہ جو دو دن پہلے واقعہ آیا واقعہ ہوا کاش وہ اتیاد کر لیتی تو آج شاید یہ خوفناک قسم کا واقعہ رونما نہ ہوتا آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کے جو ہزوینٹ ہیں وہ ایک کیمرامین ہیں اور بہت زیادہ مہنتی یہ انسان تھی بہت زیادہ پرجوش انداز میں کام کرتی تھی ان کے چاچا نے کہا کہ جی ہمارے گھر میں دو دن سے شادی کی تقریبات جاری ہیں میں نے اس کو کہا تھا کہ تم مت جاؤ میرا دل نہیں مان رہا تھا میرا دل گھبرا رہا تھا میں نے متعدد بار اس کو کہا کہ تم نہ جاؤ آج تم چھوٹی لے لو لیکن اس نے کہا کہ آپ کو تو پتا ہے کہ اگر چھوٹی لیں گے تو نوکری سے فارق کر دیا جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ میڈیا میں اس طرح سے حالات چل رہے ہیں تو میں نے کہا کہ تم تو ایک مہنتی لڑکی ہو تم تو ایک مہنتی انسان ہو کیا ہوا اگر نوکری چلی گی تو میں کوئی اور نوکری مل جائے گی لیکن وہ کہتی رہے کہ نہیں آج مجھے جانے دیں آج بڑا تیسرا روز ہے جو ہے لانگ مارچ کا اور بہت پرجوش ہیں سارے کار کنان تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو کور کروں اور اس کے بعد میں ایک لمبی چھوٹی لوں گی لیکن 35 سالہ ریپورٹر کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ لمبی چھوٹی جو ہے وہ اس کو شاید کبھی نہیں ملے گی وہ زندگی سے وہ شہید ہو گئی ہے وہ ایک ایسا کام کرتے ہوئے مہنت کرتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے وہ مہنت کرتی تھی اس کی دن رات کوشش تھی کہ وہ ایک مقام حاصل کریں اور یقین کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکنان ہیں بڑی شخصیات ہیں اس وقت ان کے گھر پر موجود ہیں ہماری وہاں پر بات ہوئی ہے اور انہیں کہا ہے کہ ہمارے لیے یہ ایک بہت زیادہ تکلیف دے سیچویشن ہے کیونکہ ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک ایسی خاتون جو بہت پہلے سے ہمارے مارچ کو ہماری پارٹی کے جتنی بھی تکلیفات اس کو کور کرتی ہے اور بہت ہی پور جوش انداز میں کرتی ہے اچانک سے جو ہے اس کی دیت ہو جائے گی عمران خان نے جی اپنی ذاتی چادر جو ہے وہ صدف نعیم پر ڈالی مرہوما ریپورٹر کے ساتھ جو ہے وہ کیمرامین بھی موجود تھے ان کے اور وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ اچانک سے یہ سب کچھ کیا ہوا لیکن جی گندے لوگوں کی سیاست اس وقت جاری ہے آپ دیکھیں کہ گندے لوگ جو ہیں وہ کسی بھی جگہ پر گند ڈالنے سے باز نہیں آتے رانہ سنہ اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بار پھر سے اس سارے معاملے کو متنا سے بنانے کی کوشش کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ حادثہ نہیں ہے یہ ایک قتل ہے مکمل پلاننگ کے ساتھ یہ قتل ہوا ہے اور ہر حال میں جو ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے آپ کو میں بتاتی چلوں کہ جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کہا ہے اس موقع پر کہ جی صدف کی جو حلاقت کا معاملہ ہے بہت ساتھ مشکوک ہو چکا ہے اور صحافیوں کا جو بیان ہے مطلب وہ ڈال رہے ہیں صحافیوں پر وہ کہتے ہیں جی صحافیوں کے بیان کے مطابق صدف کو دھکا دیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی وہ لانگ مارچ کی کوریج کر رہی تھی اور کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں کچھ صحافیوں سے میری بات چیت ہوئی ہے کہ وہ عمران خان کے کنٹینر پر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی اس وران کو جان بوچ کر دھکا مارا گیا ہے تاکہ وہ نیچے گر جائیں وہ نیچے گر گئیں اور پھر ٹرک جو تھا کنٹینر وہ ان کے اوپر سے گزر گیا ٹائر کو چلتے ہوئے آگے نکل گئے رانہ سنہ اللہ کا کہنا ہے کہ اس شہادتی بیان کے بعد ضروری ہے کہ واقعی تحقیقات ہو اور حکومت پنجاب کی قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ اس شخص کو گرفتار کرے جس کی وجہ سے یہ قتل ہوا ہے جانی کہ رانہ سنہ اللہ یہاں پر اپنی سیاست کو چمکاتے ہوئے گند مارتے ہوئے ایک دفعہ پھر میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے جو کہ پہلے دن سے ان کی کوشش ہے کہ لانگ مارچ نہ ہو پائے عمران خان اسلام آباد نہ پہنچ پائے کیونکہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس کے ساتھ یہ کر دوں گا کبھی اس کو دھمکیاں دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ میں فلان چیز کر دوں گا وہ آئے اس کو بتا نہیں ہے کہ اس کا واسطہ کس سے پڑھا ہے تو اب اچانک سے انہوں نے ایک قتل پر ایک شہادت پر ایک شہادت کو جو ہے قتل کا نام دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ قتل ہوا ہے یہ کوئی حادثہ نہیں ہے لیکن ہماری جو ہماری جو سورسز ہیں وہ تو ہمیں کچھ اور بات ہی بتا رہے ہیں پتہ نہیں کی رانہ سانہ اللہ کو یہ جھوٹی خبر کس نے دی ہے کہ صدف کو جو ہے وہ دھکا دیا گیا تھا جو ہماری بات ہوئی ہے جتنے لوگ اس وقت وہاں پر موجود ہیں جتنے ریپورٹرز ان کے ساتھ موجود تھے جو ان کا کیامرہ میں نے اس کے مطابق تو معاملات کچھ اور ہیں اس کے مطابق تو ایسا ہوتا ہے کہ صدف جو ہے وہ کنٹینر پہ بہت کم جگہ تھی جہاں پہ کنٹینر آہستہ آہستہ چل رہا تھا ہر بندہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کا انٹرویو جو ہے وہ کنڈکٹ کر سکے لیکن آپ کو پتہ ہے سیکیروٹی اتنی زیادہ سخت ہے اور ہر ایک کو موقع بھی نہیں مل سکتا بہت سافیوں کی تعداد یوٹیوبرز کی تعداد وہاں پر تھی کہ ون بائی ون جو ہے وہ ان سے انٹرویو لے سکے تو صدف کو اوپر چڑھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا کچھ لوگوں نے بتایا کہ صدف کا جو بیگ ہے وہ کنٹینر کی کسی جگہ پر پھستا ہے جس کی وجہ سے صدف گر جاتی ہیں کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ جی صدف اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی پاؤں پھسلا اور اس کو موقع نہیں ملا وہ کہتے ہیں دو سیکنڈ کی گیم تھی دو سیکنڈ میں سارا معاملہ ہوا لیکن رانہ سانہ اللہ اس کو جو ہے وہ عجیب سا قصہ سنا کے کہتے ہیں کہ کسی نے جان بوجھ کے دھکا دیا صدف کو تاکہ صدف نیچے گرے اور کنٹینر اس کے اوپر سے ٹائر جو ہے کچلتے ہوئے اس کو مار دیں جانی کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی نے جان بوجھ کر صدف کا جو ہے وہ قتل کیا جو صدف کی کیامرامین ان کے ساتھ تھے انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں انہوں نے کچھ ہولا قسم کے انکشافات کی ہیں عمران خان کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ عمران خان جو ہے آنکھوں میں نمی لیے وہ اوپر سے کنٹینر سے فورا نیچے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو گیا اور جو مرہومہ ریپورٹر تھی شہادت کا انہوں نے آلا درجہ جو ہے انہوں نے حاصل کیا ہے ان کے حوالے سے عمران خان صاحب بہت زیادہ عبدیدہ اس وجہ سے ہو گئے تھے کہ صرف دو دن پہلے ان کا انٹرویو ہوا تھا اور بڑی دبنگ انداز میں اس خاتون نے انٹرویو لیا تھا اس وقت وہ انٹرویو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے سب کچھ ہے لیکن نہیں ہے تو صدف نہیں ہے صدف کی دو چھوٹے بچے ہیں جو ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے معمول کی نشریات دیکھ رہے تھے ایک دم سے ان کی والدہ آتی ہیں تو بچی کہتی ہے اپنے باپ کو اپنے دادا کو جو وہاں پر موجود تھے کہ یہ ماما جیسی لگ رہی ہے یہ ماما جیسی لگ رہی ہے صدف کی تصویر چل رہی ہوگی جب وہ غور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹی وی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ صدف کے ساتھ یہ واقعہ رونوما ہوا لیکن ہسپتال لے کے جانے سے پہلے ہی صدف انتقال کر گئی ایک بڑی تعداد لوگوں کی تھی جو ان کو وہاں سے نکال رہی تھی لیکن پھر میں یہ کہوں گی کہ ان لوگوں نے ایک غلط قسم کا پروپیگنڈا ایک غلط قسم کے ٹائم پہ کیا بہت ہی غلط قسم کی حرکتیں ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے ایک لاش رکھیوی اسپیس سیاست نہیں کرنی چاہیے انہوں نے کہانی سنائے کہ ہسپتال تو ایک ہی بندہ لے کر گیا وہاں پر کوئی بھی بندہ موجود نہیں تھا اچھا جی ڈاکٹر سے کہا تھا کہ ان کا انتقال پہلے ہی ہو چکا ہے کیونکہ دیکھیں ایک 35 سالہ خاتون ان کے اوپر سے کنٹینر کے ٹائر گزر کے جا چکے ہیں جو حالت جو سیچویشن وہاں پہ تھی وہ ہم الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے اتنا افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ الفاظ نہیں ہیں آٹھ سال پہلے صدف سے ملاقات ہوئی تھی بڑی اچھی خاتون ہیں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھی خاتون ہیں وہ بہت جذبہ رکھتی تھی وہ اپنے کام کو لے کر جتنی پیشنیٹ تھیں آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کی آنکھوں میں نمی تھی اور وہ بولتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا پھر انہوں نے بتایا کہ جی کنٹینر سے جب یہ نیچے گر کے ہوتی ہیں تو ان کے جو کیامرہ میں ہیں وہ وہی پہ ہوتے ہیں انہوں نے بتایا کہ جی عمران خان جو ہے کنٹینر سے فورا نیچے اترتے ہیں اپنی ذاتی چادر جو ہے عمران خان نے جو ہے صدف کے اوپر ڈال دی ان کی آنکھوں میں نمی تھی وہ کافی زیادہ پریشان تھے وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا صدف کو دیکھ کر جو ہے آپ دیدہ ابھی ہو گئے کیونکہ دو دن پہلے ہی تو انٹرویو ہوا تھا صدف کے جو شوہر ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت پریشان ہیں وہ بڑی تکلیف میں ہیں اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو ان کے ساتھ لوگ موجود ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ صدف جو ہے وہ عمران خان کا انٹرویو لینا چاہتی تھی اور اس طریقے سے وہ کنٹینر پر چڑھ رہی تھی لیکن رش تھا کنٹینر پہلے آہستہ آہستہ چل رہا تھا لیکن سیکیروٹی کی بنا پر جو ہے کنٹینر ایک دم اس کو تیز چلایا اور جو لوگ اوپر چڑھ رہے تھے وہ انبیلنس ہوئے لیکن صدف کو موقع نہیں مل سکا ہم ساری کمیونٹی جو ہے اس وقت ان کے ساتھ کھڑی ہے اور جو پنجاب حکومت ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا ہے امداد کا لیکن میں صرف یہ بات بولوں گی کہ جس نے جانا تھا وہ روتا چھوڑ کے سب کو جا چکی ہے پیچھے جتنی بھی کہانیاں ہیں اس کی تفتیش تو ہونی چاہیے تحقیقات تو ہونی چاہیے لیکن رانہ ساناؤلا صاحب جو گند گھولنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر بھی کمیٹی بٹھانی چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ ان کو یہ کہانی کس نے سنائی کے صدف کو دھکا دیا گیا تھا